ہمارے پاس یہاں پہ ایک ڈائی پول ہے الیکٹرک ڈائی پول ان الیکٹرک ڈائی پول کیا ہوتا ہے الیکٹرک ڈائی پول الیکٹرک ڈائی پول ایک سسٹم ہوتا ہے that consists of two charges two equal and opposite charges separated by a fixed distance تو جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس دو point charges ہیں minus q اور plus q اور ان کے بیچ میں یہ fixed distance ایک fixed دوری پہ رکھے گئے ہیں اور وہ fixed distance ہم 2d سے یہاں پہ represent کر رہے ہیں ہم d سے بھی represent کر سکتے تھے لیکن پھر یہ جو center of the ڈائی پول ہے یہاں سے اس charge تک distance آ جائے گی d by 2 تھوڑا calculation میں inconvenience ہوگی بھاگھی کچھ نہیں تو عام طور پہ ہم اس کو 2d سے یا 2l سے whatever اس سے distance کو represent کر سکتے ہیں اب ایک ڈائی پول کو describe کرنے کے لئے آپ کو کیا پتہ لگنا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے charge کتنا ہے ڈائی پول کا دونوں charges نہیں دونوں میں سے ایک charge پتہ لگنا چاہیے ہمیں پتہ ہے اگر مان لو ایک ڈائی پول کا charge ایک charge کیوں ہے تو دوسرا minus q ہوگا ایسے ہی ایک ڈائی پول کا charge سے minus capital q ہے تو دوسرا جو charge ہوگا وہ plus capital q ہوگا تو ایک تو پتہ لگنا چاہیے charge کتنا ہے اور کیا پتہ لگنا چاہیے یہ جو دو charges ہیں نا ڈائی پول کے ان کے بیچ میں دوری کتنی ہے یعنی کہ distance پتہ لگنی چاہیے تو ان دونوں quantities سے charge اور دوری سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ڈائی پول کیسا ہے but یہ ڈائی پول کسی بھی orientation میں ہو سکتا اس space میں جیسے یہاں پہ یہ x-axis کے along ہے کہیں پہ آپ کو ایسے ڈائی پول ہوگا سے یہ minus q charge ہے یہ plus q charge ہے یہ y-axis کے along ہے یا کہیں پہ ایسے ڈائی پول ہوگا minus q charge یہ ہے یہ plus q charge ہے تو ڈائی پول orient کر رہا ہے اس direction میں تو ہمیں direction بھی چاہیے تو اس direction یعنی کی orientation جو ڈائی پول کی ہے وہ اگر ہمیں پتہ لگ گئی تو ہم بتا سکتے ہیں پوری طریقے سے describe کر سکتے ہیں ڈائی پول کو تو اس لئے ہم ایک quantity define کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں electric ڈائی پول moment now electric ڈائی پول moment ہم پی سے represent کرتے ہیں اور وہ ہم define کرتے ہیں as the product of charge and and the product of one charge and the distance between two opposite charges of a ڈائی پول but یہ جو پی ہے electric ڈائی پول moment یہ ہم define کرتے ہیں as a vector quantity اور vector کی direction ہم کہاں سے لیتے ہیں ہم اس electric ڈائی پول moment کی direction لیتے ہیں from negative charge towards positive charge so ایسے ہم یہ vector define کرتے ہیں electric dipole moment vector small p سے عام طور پر represent کرتے ہیں si unit آپ clearly دیکھ سکتے ہو charge si unit coulomb ہے distance 2D is the distance si unit meter so coulomb meter is si unit moment so یہ ہمارے پاس system ہے electric dipole electric dipole ہمیں اس system یعنی اس electric dipole کی وجہ سے electric field calculate کرنا ہے تو مان لو یہ electric field یہ electric dipole ہے یہ اس والی axis پہ کوئی بھی axis may be x-axis یا horizontal axis ایسے لائے کر رہے اور ہمیں دیکھنا ہے electric field at some point suppose ہمیں electric field اس point پہ نکال پہ 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 چارج کی وجہ سے electric field دیکھیں گے تو یہاں پہ positive charge ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ electric field دیکھنا ہے پھر اس کے بعد negative charge کی وجہ سے یہاں پہ electric field دیکھیں گے پھر ان دونوں کا ویکٹر سم نکالیں گے and ہمیں total electric field on the axis of a dipole پتہ لگ گیا ٹھیک ہے but before that ہمیں پتہ لگ چاہیے یہ والا جو point ہے یہ کتنی دور ہے dipole سے اب عام طور پہ ہم کہاں سے measure کریں گے دوری اس point کی وہ center of the dipole سے عام طور پہ measure کرتے تو مان positive charge کتنی ہے and distance from negative charge کتنی ہے تو چلو plus q charge کی وجہ سے یہاں پہ electric field اس direction میں ہوگا اس electric field کو ہم e plus کہ سکتے ہیں اور اس e plus کا magnitude ہم نکال سکتے ہیں e plus چھو ہوگا وہ ہوگا k q divided by یہاں سے یہاں تک کی distance آپ clearly دیکھ سکتے ہو center سے یہاں تک distance r ہے یہاں سے center سے اس charge تک distance d ہے تو یہ distance بچی plus q سے p point تک distance وہ بنے gی r minus d تو ہم clearly لکھ سکتے r minus d distance ہے اسی کا کیا کرنا ہے square کرنا تو یہ ہمارا electric field ہو گیا due to positive charge ایسے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں electric field due to negative charge negative charge کی طرف ہوتا ہے electric field یہاں پہ تو یہ vector ایسے بنائیں تو یہ electric field due to negative charge ہوگا یہاں پہ اس point پہ اب یہ vector چھوٹا ہوگا کیوں دیکھ charge magnitude تو برابر ہے دونوں کا but یہ minus q charge دور ہے point پی سے تو اس لحاظ سے e minus چھوٹا ہوگا اور اس e minus کا magnitude کتنا ہوگا وہ ہم دیکھ سکتے ہیں وہ بنے گا k q divided by یہاں سے اس minus q تک کی دوری اب ہمیں پتہ ہے center سے یہاں تک دوری ہے r plus یہ center سے negative charge تک دوری وہ d ہے تو total میں distance ہو گئی r plus d whole square okay اب clearly ہمیں پتہ دونوں charges کی وجہ سے ہمیں پتہ لگ گیا یہاں پہ electric field کتنا ہے اب ہمیں calculate کرنا ہے net electric field since یہ electric field بڑھا ہے اس کی وجہ سے net electric field اس direction میں ہو گا یہ net electric field on the axis ہو گا تو یہ electric field کس کے برابر ہوگا magnitude میں since یہ equal and since یہ opposite vectors ہیں تو I can easily use scalar relation e plus minus e minus تو یہ equation ہمیں دے گی net electric field کتنا ہے تو چلو e plus کا magnitude لکھتے ہیں e plus اور minus e minus کا magnitude لکھتے k q divided by r plus d ka whole square اس کو simplify کیسے کریں گے دیکھتے ہیں پہلے ہم تھوڑی سی یہاں پہ جگہ بناتے ہیں تو e axes پہ ہوا k اور q کو ہم common نکال سکتے ہیں اور ہمیں بنے گا 1 divided by r minus d whole square minus 1 divided by r plus d whole square now آپ پھر LCM نکال سکتے ہو یہ بنے گا r minus d whole square times r plus d whole square اور r plus d whole square minus r minus d whole square تو آگے فردر اس کو solve کریں گے k q اس کو solve کرتے ہیں یہاں پہ اس نیچھے آ جائے گا آپ یہ square دونوں میں سے common نکال لیے یہ a minus b a plus b ہیں we formula use کر کے ہمیں ملے گا r square minus d square اور باہر والا square اوپر آ جائے گا r square plus d square plus 2rd اور یہاں پہ r square plus d square minus 2rd لیکن یہاں پہ minus sign r square d square cut ہو کے ہمیں ملے gah 4rd d اوکے اور وہ برابر ہے ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں k q into 2d اوکے یہاں پہ جگہ کم ہے تو دوسرے page پہ کرتے ہیں e axial ہمیں ملا equal to k q 4rd divided by r square minus d square whole square اوکے and وہ ہوگا equal to دوسرے page سے کرتے ہیں k اس کو ہم لکھ سکتے ہیں q into 2d اور 2r آپ دیکھیں 2 2 ہو گیا 4 2 times 2 ہو گیا 4 and rd آجائے گا اور q اپنی جگہ ہے k اور denominator میں ہمارے پاس r square minus d square whole square now یہ ہم نے اس طریقے سے کیوں لکھا because ہم یہاں پہ introduce کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے وہ define کی na quantity electric dipole moment تو اس کے مطابق this is k p 2r divided by r square minus d square whole square تو یہ ہمارا electric field on the axis of a dipole بن جاتا ہے تو suppose یہ dipole ہے ہمارا minus q charge ہے اور ادھر plus q charge ہے اور ان کے بیچ میں separation ہے 2d کی تو on the axis ہمیں پتہ لگ گیا axis یہاں پہ اس جگہ پہ جو center سے r کی دوری پہ ہے electric field in the direction of electric dipole moment ہوگا اور اس کا magnitude جو axis پہ ہے that is this okay یہ اس کا magnitude ہوگا یہاں k p 2r r square minus d square whole square now ہم اس equation کو vector form میں بھی لکھ سکتے ہیں since ہمیں دکھ رہا ہے کہ electric field جو vector ہے وہ اس direction میں آرہا ہے net electric field vector جس direction میں electric dipole moment ہے تو اگر آپ لکھنا چاہو تو this is ax electric field is equal to k 2r divided by r square minus d square whole square times p vector تو electric dipole moment direction ہے وہ axis electric field vector direction ہوتی ہے یہاں پہ ہم ایک special case لے لیتے ہیں اگر ہمارا point p جہاں پہ electric field دیکھ رہے ہیں وہ کافی دور ہے یعنی r جو ہے بہت large ہے compared to the dipole کے بیچ میں یعنی دو charges کے بیچ میں جو distance ہوتی ہے that means 2d سے زیادہ ہے یعنی dipole کے size سے distance یہ dipole کا size ہے اس سے کافی زیادہ distance پہ ہم دیکھ رہے ہیں electric field کیا ہے تو اگر ہم یہ approximation ادھر substitute کریں تو ہمیں e axis پہ electric field axis پہ ملے گا k p 2r اور نیچے d square since d چھوٹا ہے r سے d square بہت چھوٹا ہوگا تو ہم d square کو neglect کر سکتے ہیں in comparison to r square تو یہ خالی r square بن جائے گا یہ r square کا square ہو گیا r to the power of 4 اور وہ finally ہمیں ملے گا k p in fact 2p divided by r cube so یہ ہمارا final expression ہوگا تو اس situation کو جب ہماری جو distance ہوتی ہے جہاں پہ ہم electric field دیکھتے ہیں on the axis compared to the size large ہے اس situation کو یا اس ڈائپول کو ہم کہہ سکتے ہیں short ڈائپول تو یہ actually short ڈائپول electric field ہے ok